نیٹ پہ بہت سارے قطعت اور کلام موجود ہیں شاعر وہ ہوتا ہے جو وقت کی زبان بولے پاکستان میں چار مارچ کو ایک مسجد میں جمعے کے دن بم دھماکہ ہوا جس میں بہت سے عزدار مارے گئے لیکن یہ شہادت نے ایک پیغام دیا پورے پاکستان کو پاکستان میں میں نیٹ پہ دیکھتا رہتا تھا کوئی لوگ تحجوب سے پوچھتے تھے شیعوں کے یہاں مسجد کہاں ہوتی وہ تو امام باڑے میں نماز پڑھتے ہیں لیکن پوری دنیا میں یہ خبر گئی کہ شیعہ مسجد میں دھماکہ ہوا یہ خبر گئی اور ابھی کل ایک انچولی پاکستان کے بہت بڑی انجومن کے پاس بانے عزا کے وہ ممبر تھے بہت آگے آگے رہتے تھے ان کو گولی مار دی گئی اب یہ چار مصرے اگر میں نہ کہوں تو پھر شاعری کرنے فائدہ کیا ہے اچھا لفظ ہے جناح لیکن ہندی میں میں نے چکی لکھا ہے اس لئے جناح لکھا ہے سمجھیں گے لوگ ٹھیک سکتا اب یہاں سماع فرمائیے یہ چاروں مصرے جان پور میں یہ چاروں مصرے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ کل سے ہر جگہ پڑھے جائیں گے خواہش جناح تھی پاکستان ہونا چاہیے خواہش جناح تھی پاکستان ہونا چاہیے سب مسلمانوں کی ایک پہچان ہونا چاہیے اچھی سوچتی نا خواہش جناح تھی پاکستان ہونا چاہیے سب مسلمانوں کی ایک پہچان ہونا چاہیے ہاں مگر جس ملک میں شیعوں کا خوب بہتا ہو روز نام تو اس کا یزیدستان ہونا چاہیے خواہش جناح تھی پاکستان ہونا چاہیے خواہش جناح تھی پاکستان ہونا چاہیے سب مسلمانوں کی ایک پہچان ہونا چاہیے ہاں مگر جس ملک میں شیعوں کا خوب بہتا ہو روز نام تو اس کا یزیدستان ہونا چاہیے نام تو اس کا یزیدستان ہونا چاہیے اور علی کے لال کا جب بھی علم نکلتا ہے علی کے لال کا جب بھی علم نکلتا ہے معاویہ کی سیاست کا دم نکلتا ہے علی کے لال کا جب بھی علم نکلتا ہے معاویہ کی سیاست کا دم نکلتا ہے وہ جس کے گھر میں علم تازیہ نہیں ملتا انہی یزیدوں کی جیبوں سے بم نکلتا ہے وہ جس کے گھر میں علم تازیہ نہیں ملتا انہی یزیدوں کی جیبوں سے بم نکلتا ہے اچھوٹی بہر میں چھوٹی بہر میں کچھ نئے قطعت حاضر کر رہا ہوں چھوٹی بہر میں دیکھئے کتنی چھوٹی بہر ہے جشن کی دھوم سے ڈر جاتے ہیں جشن کی دھوم سے ڈر جاتے ہیں نعرے سنتے ہی بکھر جاتے ہیں نعرے سنتے ہی بکھر جاتے ہیں تین کو تین کو مان رہے ہیں لیکن تین شابان کو مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں لیکن تین شابان کو مر جاتے ہیں لیکن تین شابان کو مر جاتے ہیں لیکن تین شابان کو مر جاتے ہیں لیکن شابان کو مر جاتے ہیں لیکن تین شابان کو سیرو پر آؤت اگر کرنا ہے لیکن فارس بولر فارس بولر چاہیے اور ہمارے جان بھائی کی ایک فرمائش ہے میں کبھی یہ نہیں کرتا کسی نے فرمائش کی تھی مطلب ایک آدمی کی فرمائش پورے مجمع پر لات دی جاتی ہے میں نام بتاتا ہوں کس نے فرمائش جان بھائی کی یہ فرمائش ہے دیکھیں میں کبھی کبھی شہر کہہ دیتا ہوں دیکھیں چوتھے مصرے میں میں نے کچھ کہا ہے لیکن مجمع کچھ سمجھ جاتا ہے میں کیا کروں میں حاضر کر رہا ہوں بلکل سادہ سادہ پہلے ان کو ان کو ان کو بھی پرخا گیا بلکل سادہ سادہ پہلے ان کو ان کو ان کو بھی پرخا گیا پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا پہلے ان کو ان کو ان کو بھی پرخا گیا پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا ان کو بیٹنگ کے لیے میدہ میں کیا بھیجیں رسول ان کو ان کو بیٹنگ کے لیے میدہ میں کیا بھیجیں رسول سو اوہر میں جن سے چھکا نہیں مارا گیا بیٹنگ کے لیے بیٹنگ کے لیے میدہ میں کیا بھیجیں رسول ان کو بیٹنگ کے لیے میدہ میں کیا بھیجیں رسول سو اوہر میں جن سے چھکا نہیں مارا گیا اور یہ پتہ بلکل تازہ ہے اور یہی میں نے اسے کہا ہے میں اسے حاضر کر رہا ہوں علماء کرام چلے گیا ورنہ وہ بھی داد دے تھے سمات فرمائے کلپ کلپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے عرشی بھائی ابھی کسی شاعر نے اس موضوع پہ کہا نہیں ہے کلپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹوہ دبا کے ماریں گے کلپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹوہ دبا کے ماریں گے وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹوہ دبا کے ماریں گے جو پڑھ رہے ہیں قصید سلام میوزک پر کلپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے کلپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹوہ دبا کے ماریں گے جو پڑھ رہے ہیں قصید سلام میوزک پر فرشتہ قبر میں ان کو نچا کے ماریں گے ہائیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کلیپ دکھا کے کلیپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے وہ دونوں ہوتوں سے ٹٹوہ دبا کے ماریں گے جو پڑھ رہے ہیں قصید سلاحم میوزک پر فرشت قبر میں ان کو نچا کے ماریں گے جو پڑھ رہے ہیں قصید سلاحم میوزک پر فرشت قبر میں فرشت قبر میں ان کو نچا کے ماریں گے اور اب انشاءاللہ اس موضوع پہ لوگ کہنا شروع کریں گے تو آپ کہیے گا سب سے پہلے کس نے کہا تھا دیکھئے یہ مصرہ یہ پہلی محفل ہے جو میں کمر بھائی کی موجودگی غیر موجودگی میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ کمر بھائی کی روح یہاں پر موجود ہوگی اس محفل میں ہمیشہ یہ کہتے تھے بیت آپ تم نے کیا کہا تو میں کہتا تھا میں نے سنجیدہ کہ دیا یہ کیا کیا سنجیدہ کیوں کہ دیا اب مطلع کہ رہا ہوں خدا کی قسم اگر کلام میں مطلع کہنے کا رواج نہ ہوتا تو میں مطلع نہ کہتا اس لئے دوسرے والے شیر سے شیر شروع ہو رہا ہے مطلع میں تضمین جس طرح سے اس میں واضح نہیں ہو رہا تھا مطلع سے کچھ واضح نہیں ہوگا لیکن دوسرے شیر میں اس مطلع کی جان ہے سماعت فرمائے کسی کا مالک بدل لہا ہے کسی کا نوکر بدل لہا ہے کسی کا مالک بدل لہا ہے کسی کا نوکر بدل لہا ہے ازانِ ہمشکلِ مصطفیٰ سے ہر ایک منظر بدل لہا ہے کچھ لوگ پہنچ گئے کہاں میں جانا چاہتا ہوں کسی کا مالک بدل لہا ہے کسی کا نوکر بدل لہا ہے ازانِ ہمشکلِ مصطفیٰ سے ہر ایک منظر بدل لہا ہے ازانِ اکبر تیرا اثر ہے جو ٹی ویوں پر یہی خبر ہے آزان اکبر تیرا اثر ہے جو ٹی ویوں پر یہی خبر ہے وہر جو دشمن حسین کا تھا وہ اپنا لشکر بدلہ ہے وہر جو دشمن حسین کا تھا وہ اپنا لشکر بدلہ ہے اب شیر سما فرمائیں سنا جو آیا ہے دین کا دل سجا رہے ہیں فرشت محفل سنا جو آیا ہے دین کا دل سجا رہے ہیں فرشت محفل کوئی لگاتا ہے شامیانہ تو کوئی جھالر بدلہ ہے سنا جو آیا ہے دین کا دل سجا رہے ہیں فرشت محفل کوئی لگاتا ہے شامیانہ تو کوئی جھالر بدلہ ہے کوئی لگاتا ہے شامیانہ تو کوئی جھالر بدلہ ہے جناب شیخو جناب شیخو تمہیں بتا دوں چلو در شاہ دین دکھا دوں مقدروں کو بدلنے والا ابھی مقدر بدلہ ہے جناب شیخو تمہیں بتا دوں چلو در شاہ دین دکھا دوں مقدروں کو بدلنے والا ابھی مقدر بدل لہا ہے اب یہ شیر میں دیکھتا ہوں آپ کیسا سنتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ سنجیدہ ہے کہ مزاہیہ کیا ہے خلاف مجلس زبا جو کھولے حسینیت کے خلاب بولے خلاف مجلس زبا جو کھولے حسینیت کے خلاب بولے نئے زمانے کا شمر ہے وہ وہ صرف خنجر بدلہ ہے اور تبرک اس نے یہاں کا کھایا مگر ترانہ وہاں کا گایا تبرک اس نے یہاں کا کھایا مگر ترانہ وہاں کا گایا پتا کرو ہے وہ کس کا بیٹا جو روز پادر بدلنا تبرک اس نے یہاں کا کھایا تبرک اس نے یہاں کا کھایا مگر ترانہ مگر ترانہ وہاں کا گایا تبرک اس نے یہاں کا کھایا مگر ترانہ وہاں کا گایا پتا کرو ہے وہ کس کا بیٹا جو روز فادر بدل لہا ہے اوہ حاصلے محفل شیر پڑھ رہا ہوں اس سے اچھا شیر پوری محفل میں ابھی نہیں آیا ہے سمعات فرمائیں خلافتوں کا ہے فیل انجن خلافتوں کا ہے فیل انجن کٹا ہے ہر تار کا کنکشن کھڑی ہے برسوں سے کار اس کی مگر وہ ٹائر بدل لہا ہے خلافتوں کا ہے فیل انجن کٹا ہے ہر تار کا کنکشن کھڑی ہے برسوں سے کار اس کی مگر وہ ٹائر بدل لہا کھڑی ہے برسوں سے کار اس کی مگر وہ ٹائر بدل لہا ہے اور سنے جو بیتاب شیر میرے تو اہلِ شیرازِ ہند بولے سنے جو بیتاب شیر میرے تو اہلِ شیرازِ ہند بولے یہ اچھا شاعر ہے بچپنے سے مگر فلیور بدل لہا ہے سنے جو بیتاب شیر میرے سنے جو بیتاب شیر میرے تو اہلِ شیرازِ ہند بولے یہ اچھا شاعر ہے بچپنے سے مگر فلیور بدل لہا ہے خدا کی قسم آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کر رہا ہوں دیکھیں آپ نے فرمائش نہیں کی نا پھر بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں ایک مصرہ ہوا تھا فتحِ خیبر کے لیے دستِ علی درکار ہے فتحِ خیبر کے لیے دستِ علی درکار ہے اب مطلع سمات فرمائیں حیدرِ صفدر کی عظمت سے جسے انکار ہے حیدرِ صفدر کی عظمت سے جسے انکار ہے ہو نہ ہو مرحب کا وہ سسرالی رشتے دار ہے ہو نہ ہو مرحب کا وہ سسرالی رشتے دار ہے اور دیکھئے میرانیس علاللہ مقامہ ہوتے تو ضرور مجھے ڈھونٹتے مطلب داد دینے کے لیے میں حاضر کر رہا ہوں جس کے سر پہ سرسرائی جس کے سر پہ سرسرائی ہو گیا وہ ہاف ہاف جس کے سر پہ سرسرائی ہو گیا وہ ہاف ہاف اس قدر پرفیکٹ شمشیرِ علی کا وار ہے اس قدر پرفیکٹ شمشیرِ علی کا وار ہے کیا شیر میں نے کہہ دیا مولا سلامت رکھے مجھے میں حاضر کر رہا ہوں عشقِ علی بغیر عبادت حرام ہے عبادت فضول ہے یہ آپ نے سنا تھا نا اب سنیے شیخ جی اچھا کباڑی دیکھ کے بیچ آئیے شیخ جی اچھا کباڑی دیکھ کے بیچ آئیے عشقِ حیدر کے بینا ہر ایک عمل بھنگار ہے شیخ جی اچھا کباڑی دیکھ کے بیچ آئیے شیخ جی اچھا کباڑی دیکھ کے بیچ آئیے عشقِ حیدر کے بینا ہر ایک عمل بھنگار ہے آہا اس کی ممی ایک ہے اس کی ممی ایک ہے اور اس کے پاپا ہے انیک اس کی ممی ایک ہے اور اس کے پاپا ہے انیک جو علی کے بغض کا پیدائشی بیمار ہے اس کی چیزی ایک اس کی ممی ایک ہے اور اس کے پاپا ہے انیک جو علی کے بغض کا پیدائشی بیمار ہے اور میں آخری شیر سے پہلے والے پانچ شیر حاضر کر رہا ہوں سبانہ دیکھئے گا کیونکہ ہمارے بڑے بھائی حسن اکبر صاحب جا چکے ہیں ہمارے شتاف کے تھے وہ زیادہ سمجھتے اس شیر کو میں حاضر کر رہا ہوں دیکھئے صد کرتی ہے صد کرتی ہے یہی نحج البلاغہ آج بھی صد کرتی ہے یہی نحج البلاغہ آج بھی جس کو کہتے ہیں علی وہ گیان کا بھنڈار ہے صد کرتی ہے یہی نحج البلاغہ آج بھی صد کرتی ہے یہی نحج البلاغہ آج بھی جس کو کہتے ہیں آئے علی وہ گیان کا بھنڈار ہے اور دیکھئے گا یہ شیر خاص طور سے سماعت فرمائیے گا بہت ہی نازک شیر ہے دشمنِ حیدر وہیں پائے گئے ہیں بائی برت دشمنِ حیدر وہیں پائے گئے ہیں بائی برت جن کے گھر کے آگے پیچھے تین فٹ دیوار ہے فتحِ خیبر کے لیے دستِ علی درکار ہے مصرہ تھا فتحِ خیبر کے لیے دستِ علی درکار ہے لومڑی زادوں سے خیبر فتح ہو سکتا نہیں لومڑی زادوں سے خیبر فتح ہو سکتا نہیں فتحِ خیبر کے لیے دستِ علی درکار ہے فتحِ خیبر کے لیے دستِ علی درکار ہے اور یہ شیر خاص طور سے سماعت فرمائیے گا کہ غاسبانِ حقِ زہرہ سے محبت ہے جسے غاسبانِ حقِ زہرہ سے محبت ہے جسے اس کا چہرہ دیکھئے لگتا ہے پاکٹ مارا ہے غاسبانِ بلکل سادہ سادہ سیدھے سیدھے غاسبانِ حقِ زہرہ سے محبت ہے جسے اس کا چہرہ دیکھئے لگتا ہے پاکٹ مار ہے اور اس کو میں سچا کہوں ممکن نہیں نو پاسیبول اس کو میں سچا کہوں ممکن نہیں نو پاسیبول جس کی ساری زندگی ہی جھوٹ کا اخبار ہے جس کی ساری زندگی جھوٹ کا اخبار ہے اور مجھ سے پہلے یہ شیر دنیا میں کسی نے نہیں کہا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پہلا پہلا کون تھا آپ سماعت فرمائیں اس فن میں جو مکان بنتے ہیں اور یہ وہ ابھی نام نہیں لے رہا ہوں آپ سماعت فرمائیں شان ہے سب سے الگ انجینئر بحلول کی شان ہے سب سے الگ انجینئر بحلول کی وہ زمین پر رہ کے وہ زمین پر رہ کے بھی جنگ کا ٹھیکے دار ہے شان ہے سب سے الگ انجینئر بحلول کی وہ زمین پر رہ کے بھی جنت کا ٹھیکے دار ہے اور جو سمجھ کر بھی نہ سمجھیں عظمت خاک شفا ایسے لوگوں کا مقدر صرف چوہ مار ہے جو سمجھ کر بھی نہ سمجھیں عظمت خاک شفا ایسے لوگوں کا مقدر صرف چوہ مار ہے سارے شیر چھوڑتے ہوئے میں مقتہ حاضر کر رہا ہوں شیر بچے ہی نہیں کس طرح بیتاب کے حملوں کو روکے گا کوئی کس طرح بیتاب کے حملوں کو روکے گا کوئی فائٹر جٹ سے زیادہ شیر کی رفتار ہے